اسلام علیکم ناظرین آپ کو نیوز اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے چلے کہ پاکستان کے فاسٹ بولر محمد عامر بابر آزم کی کپتانی پر بول پڑی خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے فاسٹ بولر محمد عامر ایک بار پھر تنقید کے میدان پر اتر آئے محمد عامر نے بابر آزم کی کپتانی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بابر کو دیار نہیں کیا گیا اور انہیں جلد کپتانی دی گئی نجی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں بابر کی کپتانی پر بات کرتے ہوئے محمد عامر کا کہنا ہے کہ کوئی نیا لڑکا کپتان بنتا ہے تو اسے سینئرز کی سپورٹ لازمی چاہیے ہوتی ہے بابر کو دو سالہ کپتانی کے دور میں ان کے پاس کوئی سینئر پلئر نہیں تھا جو انہیں گائیڈ کر سکے انہوں نے کہا کہ اگر کپتان کولی اور سٹیو سمیت جیسے پلئر کو دیکھے تو یہ کھلاڑی اپنے سینئرز کی ہاتھوں سے نکل کر کپتان بنے ہیں لیکن بابر کے ساتھ کوئی سینئر پلئر نہیں تھا محمد عامر نے مزید کہا ہے کہ مسٹر پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا صاحب کا کپتان سرفراز احمد کی کپتانی سے بابر کو تیار کرنا تھا